اچھا بھائی لوگ تمہیں یار میں مطلب شروع ہونے سے پہلے ہی خدم ہوگی ہے ساری کہانی خیر میں تمہیں موسم کی طرف لے کے چلتا ہوں اور رام سے اس موسم دیکھو موسم دیکھنے کے بعد تمہیں مجھے بھی دیکھنا ہے مطلب میں تمہیں اپنی نوٹ دکھاؤں گا نوٹ مطلب میرے ہیں پانچ سو گھر دس کا بھئی کیا کریں آج کل میگہ زیادہ ہے تو پانچ سو گھر دس روپے دکھا سکتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میں چلتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں تھوڑا سا ایک گرون کی جلک دکھاؤں گا گیرون کی جلک کے بعد سیدھا تم شادی کھانے حال میں پہنچ جاؤ گے کون سے حال میں پہنچ ہوگے ابھی ایک حال دکھاؤ یہ دیکھو گا یہ ہے آپ کی شادی کا حال یہاں آپ کو میریج بیورو کے ڈاکٹر مل جائیں گے جینئر مل جائیں گے ایک سے بڑھ کے ایک دولہ مل جائے گا نمبر میں میں آپ کو گول سے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو کونٹیکٹ کریں خیر ابھی میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ دکھانے والا ہوں یہاں بیچاری آنٹی آدھے گھنٹے سے مطلب دس منٹ پندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے کو زیادہ بول لیا رکشے کا پوچھ رہی تھی کہ مجھے چھوڑا لیکن بیچار آخر کار ایک رکشے والا کہتا ہے میں کم کرائے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں دو بیچاری آنٹی چلی گئی اب سیدھا ڈائریکٹ ہم یونیورسٹری پہنچیں گے یونیورسٹری پہنچ گئے مطلب درمیان میں رستے میں کچھ نہیں دکھایا ساتھ میں اپنے ساتھ دو لیجنڈز لے کے ہوں دو لیجنڈ میں ایک لیجنڈ تو تمہیں پتہ ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے بھائی وہ ہے ابوبکر زہن دوسرا ایک نیا سا لڑکا ہے فرہان اس کا نام ہے فری ملک بلاتے ہیں اسے سب مزاگ میں خیر میں نے کہا میں سائٹ پہ جاتا ہوں تم گزر کے جاؤ تمہاری ویڈیو بناوں گا اور وہ ایڈڈ کر کے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں بھائی دکھاتا کیسے ہو پہلے ویڈیو دیکھو ویڈیو پہلے کیسے تھی اور میں نے کیسے بھائی سیڈی سی بات ہے ٹک ٹک پہ ٹیمپلیٹ کو اوکشن آیا اس سے بنائی تھی پھر ہم پہنچ جاتے ڈیپارٹ کے اندر میں نے اس کی بھی ایک ویڈیو بنا دی مطلب میرا دماغ چلتا رہتا بھائی بات ہے سیڈی سی اس کی بھی ویڈیو بنا ڈالی تو بھائی آگے تھوڑا خموشی والا مول آنے والا وہ کیوں بھائی کیونکہ آگے سب کے پیپر چل رہے ہیں پیپر ہو رہے ہیں تو بھائی خموشی والا مول تو ہوگا اس طرح لگ رہا سب دڑبے میں گز گئے ہاں بھائی کلاسیں دڑبے ہی ہیں سارے وہیں گزے بیٹھے سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو تو یہاں سے سارے ڈیریکٹ میں ایک فوٹو سیشن میں نکلوں گا پیپر دے کے تو اس کے بعد کچھ نہیں دکھاؤں گا مطلب ڈیریکٹ پیپر ہوگا خیر اب میرے پیپر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے مطلب ابھی میں کلاس میں جاؤں گا یار بتا رہو نا تمہیں مطلب تمہیں پتا ہونا چاہیے ڈیریکٹ نیو ویو آج ہے اب نیو ویو آیا یعنی ہم ایک نئی جگہ پر آگے میں ان کی فوٹوز بنا رہا تھا پتہ لگا میں نے تو ویڈیو بنائی ہے خیر ویڈیو بن گئی پھر آگے ہمارا ایک فوٹو سیشن شروع ہونے والا ہے لیکن ایک اچھی سی ویڈیو بننی چاہیے تھی جو کہ ہماری فضول ترین ویڈیو ہو گئی فوٹو سے ویڈیو بن گئی بڑی چبل لائن ماری ویسے میں نے خیر ابھی میں آپ کو ویو دکھاؤں گا پورا بھائی کتنے بڑے حال کے اندر ہم بھر رہے ہیں اور یہاں ایک فوٹو سیشن شروع ہونے والا ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں تھوڑا بہت دیکھ لو مطلب شرم آ رہی ہے مجھے دکھا تو یہ بھی خیر ہے اب بھال یہ اوپر نیچے میں اس لے کروں یار تم دیکھ لو میں چھوٹی موٹی جگہوں پہ نہیں جاتا لوگ کہتے ہیں چھوٹی موٹی جگہوں پہ بہت بڑی جگہوں پہ جاتا ہوں خیر سے یہاں سے سیدھا ہم نکلیں گے باہر باہر ہم پوائنٹ کنجزار کریں گے جہاں ہماری زلالت ہوگی لیکن بھائی یہاں تو بھائی مجھے سے بھی زیادہ یہ سلار کو بھی پیچھے چھوٹ گیا بھائی یہاں ہم تھوڑا مطلب سمجھ رہے ہو میں کیا دکھانا چاہ رہا تھا مطلب دکھانا نہیں چاہ رہا میں تو ویسے ہی زوم کر رہا تھا یار وہ اب سامنے آ گیا کیا کہہ سکتے ہیں خیر ادھر سے ہم پوائنٹ پکڑنے کے لئے نکلیں گے ہمارے سامنے سے ہماری نظروں کے سامنے سے پوائنٹ نہیں کر رہے تھے بیڑ بکریاں بھی بڑی پھوٹ رہی تھی خیر اون بیڑ بکریاں ہم مت دیکھنا کہاں سے آتے ہیں اچھا بھائی لوگ سیدھا پھر ہم یہاں سے انیسٹریو چوک پہنچ جائیں گے بس پکڑ کر اب یہاں سے ہمنا مطلب زیادہ کچھ دکھانے کو تھا نہیں تو میں نے کہا ہوتل ہی ہوتل چل کے تو میں پھر کوئی دکھا دوں گا کچھ ہوا تو پہلی بات ہوتل میں ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہے کھانا کھونا ہوتا ہے کھانا میں نے اس لئے دکھایا نہیں ہے مطلب کہ پہلے بیک ویو دیکھو یار یہ ہوتل ہے ہوتل کا بیک ویو اور یہ خیر پوری ہوتل ہے جہاں کی دال اتنی مزردار ہے مطلب پوچھو مت کیا مطلب دال میں کھا کے مطلب ایک دفعہ پتہ لگ جاتا کیا چیز ہے پھر ہم کھا کے مطلب بل پے کرنے جائیں گے سیدھا مطلب یہ ہمارا اوڈر شوڈر آیا اور کھر یہاں مطلب بک کریتا راتے ہوئے اب یہاں ہی میری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے تو لائک سکرائب کر دینا یار اوکے